بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعہ کا کہ جب یزید کی قبر کو خدوایا گیا آخر اس واقعہ کی وجہ کیا تھی کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا دوستو یزید نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے ماویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا یزید کے بارہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی لیکن اس کو اپنے بیٹے ماویہ سے بے انتہا پیار تھا اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی تھی یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دو بیٹوں خالد اور ماویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں تین سال کے لئے بھیج دیا شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین ماویہ ہے اس لئے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی ایک سٹھ ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی چونکہ آپ کا دل محبے اہل بیت سے تڑپتا تھا اس لئے آپ نے یزید کے ان بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی دوسری طرف ماویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عشق رسول کر رہے تھے واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو ماویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا جیسے ہی ماویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد مہترم کی محنت رنگ لانے لگی اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض چالیسویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا بعض روایات میں ماویہ ابن یزید نے 3 سال تک حکومت کی 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی مو زوری اور روج پر ہوتی ہے یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لئے بہترین موقع تھا لیکن ماویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دو راہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باگ دور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان حولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے بلاخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کی تفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ میں شامل ہو چکا تھا اس نے ایک عظم راسق کے ساتھ حکومت کے عہدداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا پھر وہ یوں کہنے لگا میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو اپنے عمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا وہ اپنے برے کاموں پر فخر بھی کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین ظلم ڈھائے لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے عمال کے حساب کتاب میں الجا ہوا ہوگا جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلہ رک گیا کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا اے لوگو میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھا نہیں سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ امام حسین حضرت زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو میں اپنی بیل کا تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں ماویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان ورپا کر دیا پھر ماویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا اس کی ماں و دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیز کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لئے برا ہو اس کے بعد بنو امیہ نے ہموی شہزاد مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بیٹھا دیا مروان نے اپنا دار الحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا اس کے چند دن بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی اسی کے دور میں سندھ اندلس اور دیگر بہت چی ریاستیں فتح ہوئیں اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز موجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دور سنبھالی رکھی اس کے بعد حشام بن عبد الملک ولید بن یزید یزید بن ولید ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بل ترطیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو عمیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا بنو عمیہ کا آخری حکمران مروان سانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خرسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خرسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفہ کو حکمرانی سونپ دی اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو عمیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفہ نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا وہ چاہتا تھا کہ یزید کی قبر سے نکال کے اس کی لاش قصولی پر لٹکایا جائے چنانچہ یزید کی وفات کے پیسنٹ سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راخ بدصورت کتے اور ایک اندھے کی سوار کچھ نہ تھا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہلِ بیعت اور صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اب تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ